بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نسرت حارس اور آج ہم بات کریں گے آئیشہ اکرم کے حوالے سے ٹک ٹاکر جن کے ساتھ ایک معاملہ ایک واقعہ ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے بعد کی جو ریپورٹ سے وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے جنرلسٹ موجود ہیں جو آپ کو اس وقت کی تازہ ترین خبر دیں گے کیا ہوا ہے آئیشہ کے اینڈ پہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے اینڈ پہ جو چار سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے کیا ان میں سے کسی کو پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا ہے کیا اس معاملے کا کوئی نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس حوالے سے ابباس حیدر ہم سے بات کریں گے جی ابباس آئیشہ اکرم کے معاملے میں اس وقت کیا پیش رفت ہوئی ہے جی اس وقت جو پیش رفت ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پولیس نے جو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی تمام پوٹیجز کو جو تقریباً کوئی چالیس کے قریب پوٹیجز ہیں جو مختلف سورسز سے پولیس کو ملی ہیں اور سوشل میڈیا سے ان سے ان کی تصویروں کو کیپچر کیا گیا ہے ایک ایک شخص کی کیونکہ یہ جو فرانزک ہوتا ہے جب کسی بھی ویڈیو کا فرانزک کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک جو تصویر ہے اسے الگ کر کر اس کی کوالیٹی کو فائن کیا جاتا ہے وہ تصویریں انہوں نے اکٹھی کی اور ان تصویروں کو پھر نادرہ آفس میں بھیجا کیونکہ وہاں نادرہ کے آفس میں آپ کے فنگرپرنٹس بھی ہوتے ہیں آپ کی تصویر بھی وہاں پر ہوتی ہیں ان تصویر سے پولیس نے ڈیٹا کٹھا کیا ان کا نام پتہ چلایا ان کے رہائش گیا جہاں پر ان کا پتہ ہے وہاں پر پولیس کی اور اس تناظر میں پولیس نے تین سو لوگوں سے انویسٹیگیشن کی جن میں سے چھاسٹھ لوگ اس ویڈیو سے جو تصویر ملی تھی ان کے ساتھ ان کی مطابقت پائی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا ان جو افراد ہیں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور دوسری بار میں آپ کو بتاؤں تو یہ پہلے ایف آئی آر میں جو ہے وہ دفعات کم لگائی گئی تھی اب کیونکہ پولیس بھی کافی جو ہے وہ سیریس ہو کر اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اوپر سے بھی کافی پریچر ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس وجہ سے اب اس جو ایف آئی آر ہے جو آئیشہ اکرم کے کیس کی ہے اس میں مزید دفعات بھی شامل کی گئی ہیں پہلے جو دفعہ تین سو چومن ہے وہ خواتین کی عزت کو پامال کرنے کے حوالے سے جو لگائی جاتی ہے وہ ناکابل زمانت بھی ہے اور دوسرا اس میں جو ہے وہ میکسیمم سزا عمر کے عید اور سزائے بہت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید دفعات شامل کرنے کا مقصد پولیس کا یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہے انہیں قراب آکے سزا دلائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسا کام کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پلان کیس میں ان لوگوں کو یہ سزا ملی ہے اس وجہ سے پولیس کافی سیریس ہو کر اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور اس پر برکنگ کر رہی ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کیونکہ اب تک لوگ اپنا صرف غصہ نکال رہے تھے سوشل میڈیا پہ لیکن اب پتا چلا کہ جی پولیس کس قدر سیریس ہے اور کس طرح سے اگر ہم چاہیں تو ملزمان کو حراست میں لے سکتے ہیں یا جو ملوث ہوتے ہیں کسی بھی جرم میں ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آئیشہ اکرم کبھی آرے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو تھریٹس تھی ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ اس حوالے سے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جب ایک میں آپ کو پہلے بتاؤں چودہ تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے ستنہ تاریخ کو اس کی ایف ایر درج ہوتی ہے جب ایف ایر درج ہوتی ہے اور ایک جگہ پروگرم کیا جاتا ہے ان کا واقعہ کے حوالے سے اور یہ اس کی پوٹیج وہ وہاں پر دکھائی جاتی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ کافی آئیشہ اکرم تک اپروچ کر رہے تھے لوگ اور انہیں فون کالز بھی کر رہے تھے انہیں میسیجز بھی کر رہے تھے اور اس کے بعد آئیشہ اکرم نے پولیس کے ایک اپلیکیشن لکھی کہ اس واقعے کے ہائلائٹ ہونے کے بعد اسے کافی تریک کالز آ رہی ہیں اور کافی کالز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے تو پولیس کیونکہ یہ معاملہ بہت ہائلائٹ ہو چکا تھا اس لیے پولیس نے آئیشہ اکرم کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے کئی جگہوں پر ریلت فہمیاں بھی پھلائی گئیں کہ آئیشہ اکرم کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ آئیشہ اکرم کو گرفتار نہیں کیا گیا ایسا ممکن نہیں کہ ایک واقعہ کا مددہ ہی ہے اسے گرفتار کر لیا جائے ہاں اسے پولیس نے اپنی تحویل میں اس لیے رکھا ہے کہ کیونکہ اسی نے شناشت کرنی ہے ان افراد کی جو داری بات ہے آج کیونکہ وہ گرفتاری ڈال دیا ہے عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے اب ان کا ریمانڈ لیا گیا اور وہ شناشت پریٹ کے لیے اب پیجا جائے گا اب آئیشہ اکرم اور اس کے چار ساتھی جو ایف آئی آر میں جس نے جس میں ان کے نام یا ان کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں ساتھ تھے جس میں ریمبو بھی تھا اور چار دیگر افراد تھے ان کو جو ہے وہ اب شناشت پریٹ کریں گے ان کو پہچانیں گے کہ یہی لوگ وہاں پر موجود تھے کیونکہ تین دھنٹے یہ واقعہ چلتا رہے اور شاید میرا خیال ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی شناشت کر لیں گی ٹھیک ہے اس کی والدہ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈس اون کر رہی ہیں اپنی بیٹی کو اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے کا محول تو بالکل اس طرح سے نہیں ہے اور آئیشہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے نرس کے پیشے سے بابستہ تھی وہاں پر بھی ان کو ویڈیوز بنانے پر کوئی پابندی لگی تھی یہ ملا جولہ کافی انفرمیشن ان کے حوالے سے آ رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے اس پر آتھینٹیک اور پولیس درائے کے مطابق جو انفرمیشن ہے اور ہم نے خود بھی اس پر سرچ کی ہے یہ بیسیکلی پی آئی سی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سٹاف نرس کے طور پر کام کرتی تھی اور اس کی والدہ کے حوالے سے میں بتاؤں تو یہ والدہ کا بیان تو ایک علاق جگہ پر ہو گا نا اب میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ اپنے گھر میں صرف رفتے میں ایک دن کے لیے جاتی تھی کیونکہ اس کا گھر پی آئی سی اور شادرہ کافی فاصلے پر ہے تو روزانہ آنے جانے کا اشیو ہوتا ہے تو انہیں فسیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ہسپیٹل میں ریکٹر آہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کہہ سکتی ہیں زیادہ بات ہیں جو نرسنگ سٹاف کو بھی جو ہے وہ آہ ہوسٹلز ملتے ہیں تو یہ وہاں ہوسٹل میں رہتی تھی اور جو پی آئی سی کے ہیڈ ایم ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آہ یہ سٹاف نرس کے طور پر یہاں کام کرتی تھی اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہسپیٹل کے اندر آہ یہ آئی سی اوارڈ میں یا پھر کسی آہ فارمیسی کے ساتھ جو ہے یہ اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ اسے شوکاز جاری کیا گیا ہے بارال انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا انسٹیٹیوٹ کے اندر یعنی آہ جو دارہ ہے اس کے اندر اگر وہ رہ کر کوئی کام کرتی تو پھر وہ کوئی بیان دے سکتے ہیں لیکن ادر ویس آہ اب باہر یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے یہ چیز ضرور کنفرم کی ہے کہ یہ مہاپر نرسنگ سٹاف کا حصہ تھی تو اپنے اور دوسرا یہ اپنا جب ہسپیٹل سے جاری تھی تو انہوں نے پہلے ایک دن بیان دیا تھا ایک سوچل میڈیا پر ایک چیز وائرل کی تھی کہ وہ چودہ اگرس کو چھے بجے شام کو منارے پاکستان میں جائیں گی وہاں پر جا کر وہ اپنے ایک ویڈیو بھی شوٹ کریں گے اور دوسرا انہوں نے اپنے جو تھے پینز انہیں بلایا تھا کہ میں وہاں پر آ رہی ہوں اور اگر تو ملنا چاہتا ہے تو مجھے پلان جگہ مل سکتا ہے تو اوورال یہ نرسنگ سٹاف کا حصہ ہے اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی والدین کہہ رہے تھے ایسا مہوالی ہے وہ اپنے طرف سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں ایسا کام نہیں کرتی تھی بلکہ وہ گھر کے پاہی ویڈیوز مناتی تھی جو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ دیکھیں جی عباس صاحب میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی آگاہی آپ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کیونکہ جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے اور جس طرح کی ظاہریں اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کے لیے یا ایف آئی آر کے لیے میڈیکل رپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جی میڈیکل کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور نواز شریف میڈیکل ہسپٹل ہے جہاں جو بلکہ یکے گیٹ کے قریب ہے وہاں پر میڈیکل کروایا گیا ہے اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق آئیشہ اکرم کے جسم پر تیرہ نشانات پائے گئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بچ سلوکی بھی کی گئی دسترازی بھی کی گئی اور یہ جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں جن میں گردن جو ہے وہ بازو اور جسم اس کے مختلف فضاہ پر یہ نشانات پائے گئے تو اس حوالے سے یہ رپورٹ پولیس کو محصول ہو چکے جس میں اس چیز کا ثبوت پولیس کو مل چکا ہے کہ اس کے ساتھ واقعی زبردستی یا پھر درکم پیل بھی کی گئی اور اس کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی اچھا باز صاحب ایک اور چیز بتائیے اس معاملے میں جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ ایک سستی شہرت تھی یہ ورڈ میں نے بڑا سنا ہے یہ فریز میں بہت سن رہی ہوں کہ یہ ایک سستی شہرت تھی اس نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا اس نے پہلے سے پلان کیا اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ مشہور ہو جائے اور اس لیے یہ تمام چیزیں ہوئیں اس پہ آپ کے نزدیک جتنی ریسرچ ہوئی ہے یا جتنی ریپورٹس آئی ہیں آپ کیا بتانا چاہیں گے اس کے اوپر سب سے جو ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں تو کیونکہ میں نے آپ کو جیسر کے پہلے بتایا اس نے پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ میں فلان جگہ پر جا رہی ہوں وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اس کے جو فینز آئیں گے ان کے ساتھ وہ ویڈیو بنائے گی اور وہ وائرل ہوگی کہ میری کافی فین پولونگ ہے تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر گئی ہے کچھ لوگ وہاں موجود تھے جو اس کی کال پہ آئے ہیں لیکن کیونکہ چودہ انگرز تھا چودہ انگرز کے موقع پر پارکس میں خاص طور پر منارہ پاکستان گریٹر اقبال پارکس میں پہت زیادہ راشتہ نورمل روٹین سے پہت زیادہ راشتہ ہوتا ہے تو جب کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو باچی لوگوں کو کٹھے ہوئے وہاں پر جب لوگوں کو کٹھے ہوئے تو ایک جگہ پر سب سے اہم اور نوٹ کرنے کی بات یہ ایک جگہ پر دو یا تین لڑکوں کے ساتھ پارکس میں جو منارہ پاکستان ہے اس کے پر خاردرداریں بھی لگیں پھر اسے بچانے کیلئے کیونکہ لوگ کافی اگٹھے ہوگئے تو یہ منارہ پاکستان کی اندر یعنی جو فینسز ہے چھوٹے سے ریڈیس میں یہ فینسز لگے ہوئے جو صرف بیلڈنگ کے گرد ہیں تو وہ وہاں پر چلی گئی پھر لوگ جو گارڈ تھا اس نے بھی چھوٹے سے ریڈیس میں جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ وہاں پر جائے اور اس لڑکے کو بچائے بہرحال وہ لڑکی اندر چلی گئی آئیشہ اکرم اور جب اندر گئی تو پھر باقی لوگوں بھی اندر داکل ہونا شروع ہو گئے دروازے سے زبردستی تب یہ جا کر واقعہ ہوا اب سستی شورت جہاں تک بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آہ وہ واقعہ ہو گیا کیونکہ اس کے تین دن بعد ایف آئی آر ہوئی تین دن تک انہوں نے انہوں نے کوئی برسو نہیں کیا اس کیس کو تو سستی شورت اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اس چیز کو یوز کیا اس ساری ویڈیو اس سارے واقعے کو یوز کیا اور اسے چلایا تاکہ وہ اپنے کچھ مقاسد پورا کر سکے اس میں دو چیزیں سامنے آسکتے ہیں یا تو وہ اس کی اپنی شورت کے لیے اس نے سارا کیا جو نظر آرہا تھا کہ وہ شاید یہ ایک نیچرل ہو رہا ہے یہ سارا کریٹڑ نہیں ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کچھ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کو بعد میں انہوں نے احساس انہیں ہوا کہ اس ویڈیو کو وہ یوز کر کے اپنے مقاسد پورے کہا سکتے ہیں لیکن میری اور میرا خیال ہے پوری قوم کی یہ اپیل ہوگی گورنمنٹ سے کہ اس کی یہ وہ ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز لیول تاک نہیں بلکہ ایک جوڈیشل انکواری کرائی جائے تاکہ جو بھی حقائق ہیں وہ اور اس میں یہ بھی کہ ظاہر ہے ٹک ٹاکر کا تو کام ہی ہے کہ انہوں نے شہرت کے لیے ہی ویڈیوز بنانی ہے لیکن شہرت جو ہے وہ اس نہج پر چلی جائے گی میرے خیال میں یہ اگر ہم اس لڑکی کے حوالے سے کہیں اور وکٹم بلیمنگ جس طرح کی ہو رہی ہے تو وہ ہماری قوم کی طرف سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں آپ جے جے بلکل ٹک ٹکٹکرز آئیکل آپ دیکھ لیں جہاں مرضی آپ دیکھ لیں آپ کو ہر بندہ جو اپنے فینس کو ملاتا ہے میں نے کئی جگہ پر خود نوٹس کے ہم خود قبرش کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ٹکٹکرز یا یوٹیوبرز یا فیس بک پر ویڈیوز بنانے والے ویڈیوز بنانے والے ویڈیوز جو آئی ہوتے ہیں وہ آ کر آنے سے پہلے انانسمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو ایک نورم روٹین کہ ہم بات کیا سکتے ہیں انہوں نے انانسمنٹ کی کہ ہم بات دیا اچھا یہ تین دن دک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ف آئی آر درج نہیں ہوئی اس کی بھی اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے یا صدمے میں تھے یا پریشان تھے یا سوچ رہے تھے یا وائرل کر رہے تھے یا کیا مسئلہ تھا یہ بیسکلی جب واقع ہو گیا انہوں نے ایک نورم روٹین کا واقع لیا کہ یہ وہاں پر گئی وہاں پر ایک واقعہ پیش آ گیا یہ جب وہاں گئی تو ڈالفن اہلکار تھے انہوں نے اس لڑکی کو نو سوال نو کیونکہ پہلے کال انہوں نے کی سات بچ کے پندہ منٹ پہ پولیس کو اس پہ کوئی رسپونس نہیں دیا گیا سات بچ کر چھبیس منٹ پہ پھر کال کی اس کے گیارہ منٹ بعد پھر کوئی رسپونس نہیں ملا پھر تیسری کال آٹھ بچ کر چالیس منٹ پہ کی گئی اب آٹھ بچ کر چالیس منٹ پہ جب کال ہوئی پھر ڈالفن اہلکار وہاں پر پہنچے انہوں نے اس لڑکی کو جو ہے وہاں سے ہوسٹیج ہوئی تھی اسے وہاں سے نکالا اور جس میں اس لڑکی نے خود بتایا کہ یہ ڈالفن اہلکار انہوں نے بتایا تو یہ پھر جب وہاں چلے گی تو انہوں نے پھر اگلے دن شاید درخواست دی تھی پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جب درخواست ملی تو پولیس نے تب بھی کوئی کاروائی نہیں کی پھر اس پھر جب یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی سوشل میڈیا پر چلنے کے بعد جب سینئر رکاہ میں پولیس کے ان تک یہ پتا چلا گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو تب اس کی ایف آئی آ دلشقی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور تمام تر انفرمیشن کا عباس صدر صاحب ہم آپ سے دوبارہ کنیکٹ کریں گے اور جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا ہماری خواہش اور تمنا تو یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ آئے آپ نے خود کا اس فورم سے آپ کی آواز اور تمام لوگوں کی آواز اور ہماری آواز ہم یک زبان ہو کے یہی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل نکل کے ہمارے سامنے آئے تاکہ آگے آئندہ دنوں میں ایسے معاملات نہ ہو سکیں تینکی سو مچ جی عباس حیدر صاحب سے ہم نے بات کی اور انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائیں جس میں سب سے خوش آئین بات مجھے یہ لگی گو کہ معاملہ ایسا ہی ہے جس میں شرمندگی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے غصہ آتا ہے لیکن حکومت پاکستان اس وقت ایکٹیو ہے اور ان کی طرف سے پریشر ہے ہائی آفیشلز پر اور پریشر ہے پولیس پر تو پولیس نے جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور جس طرح سے اب لوگ سامنے آئیں گے نادرہ سے ان کی معلومات حاصل کر کے اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ ہم لوگ فورورڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آئے گا تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے حادثات پیش نہ آسکیں اپنا خیال رکھئے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ